اسلام علیکم ویلکم ٹو یونیورسل سرکار میرا نام ہے سمی اللہ سکارا وڈو بیل اسٹیٹر اور آج کی ویڈیو میں ہم جانگے کنٹرول بار اور پروپرٹی پینل کے بارے میں انہیں کیسے یوز کرتے ہیں کیا ان کا کام ہے یہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں پہلے دیکھیں یہ واضح کیسے کرتے ہیں سمپل آپ ونڈو منی کو پر کلک کریں یہاں پہ چیک مارک کریں گے تو کنٹرول بار اور نیچے پروپرٹی کو سرچ کر کے وہاں پہ چیک مارک کریں گے تو یہ پروپرٹی پینل یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے بعض کات ان دونوں کے جو آپشن ہیں جیسے یہاں پہ بیسیک آپشن شو کر رہا ہے اور یہ جو ہے نو سیلیکشن ہے یہاں پہ فیل وقت تو یہ ڈاکومنٹ رولر گائیڈ سناپ کے بارے میں کچھ آپشن دے رہا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مگر میں ٹول سیلیکٹ کر لوں تو یہ اسی یعنی یہ ڈاکومنٹ کے حوالے سے یہاں پہ آپشن دے رہا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ اس طرح یہ شیپ سیلیکٹ کر لوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے جو آپشن ہے وہ یہاں پہ چینج ہو جکے ہیں کلک کر کے ڈرائگ کروں گا تو یہ دیکھیں اب اسی شیپ کے حوالے سے یہاں پہ آپشن شو کر رہا ہے تو یہی ان کا کام ہے یعنی ٹوز اور آپ کے اوبجیکٹ کے حوالے سے آپشن پروائیڈ کرنا سو کنٹرول زی کو میں نے پریس کیا تو یہ دیکھیں بلکل نو سیلیکشن ہے لیکن اگر اس سر ٹول کو سیلیکٹ کر کے کوئی بھی اوبجیکٹ نہ سیلیکٹ کروں تو واپس وہی اپشن آ جاتے ہیں سو یہاں پہ یہ فیل وقت ڈاکومنٹ کے حوالے سے اپشن دے رہا ہے پہلا ہے اگر آپ یونٹ چینج کرنا ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ آرٹ بورٹ بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں آرٹ بورٹ کو تو یہاں پہ کلیک کر دیں تو آرٹ بورٹ کا جو ٹول ہے وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے سو آرٹ بورٹ کو میں پڑھا چکا ہوں ویڈیو آپ دیکھ لیں اسی پلائلس کے اندر آپ کو مل جائے گی لیکن اس سے علاوہ بھی ایک کب میرا پورا کورس ہے آلسٹریٹر گروپ پر جو بیسک سے آڈوانس لیور کی طرف جاتا ہے لیکن یہ ماسٹر لیور کی کلاسس ہوں گی سو میں یہاں پہ اسے ایکسٹ کر دیتا ہوں یہاں سے رول ہائیڈ اور شو کرنا ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں کنٹرول آر کو پریس کر دیں یا پھر ویو کے اندر آ کر یہاں پہ آجائیں رولر تو یہاں پہ بھی شو اور ہائیڈ کر سکتے ہیں نیچے لے کر آنا چاہتے ہیں گریل کو یا پھر اس سپیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو اس کے نیچے مل جاتا ہے گائیڈ لائنٹ جیسے کلک کر کے یہاں سے ڈرائگ کروں گا اس رول بار سے تو ایک گائیڈ لائنٹ لے کر آ سکتا ہوں اب یہ اس سے گائیڈ لائنٹ کے حوالے سے یہاں پہ یہ آپشن دے رہا ہے ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں اسی گائیڈ لائنٹ کو اس کے اندر فیل وغیرہ تو نہیں چلے گی لیکن اسے الائنٹ کر سکتے ہیں آرٹ بورٹ کے حوالے سے بھی اور سیلیکشن کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں اور مزید اس کے ساتھ آپ اوبجیکٹ وغیرہ کو بھی سناپ وغیرہ کر آ سکتے ہیں فیل وقت میں اسے ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں سناپ کے اپشن بھی مل جائیں گے اور مزید اس سے گائیڈ لائنٹ کے اندر دیکھیں تو لاک کرنا ہو تو کر سکتے ہیں یہاں سے اور ایک اور اپشن ہے سمارٹ کا الائنٹ دو یا دو سے زائد اوبجیکٹ اسمارل کر رہے ہیں جیسے کوئی شیف ہے تو اسے الائنٹ کرنا چاہتے ہیں سینٹر یا سائیڈ بی سائیڈ تو الائنٹ پینل کا یہاں پہ آپ اسمارل کریں گے ٹھیک ہے لیکن سمارٹ گائلنٹ بہت یہاں پہ ہلپ کر دیتی ہے یعنی اس پینل کی ضرورتی نہیں پڑتی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سناپ کا اسمارل کر سکتے ہیں جیسے دو یا دو سے زائد اوبجیکٹ ہوں تو ان کے ایک دوسرے قریب لے کر جائیں تو وہ سناپ ہو جاتا ہے الائنٹ کرنے میں اور بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سناپ ٹو پوائنٹ آن رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس گرل کے حوالے سے سناپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر پکسل کے حوالے سے تو اس کے پر یوں کلک کریں گے تو یہ آن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بعض کاتر ضرور پڑ جاتی ہے ان کی اور بعض کاتر انہیں آف بھی کرنا پڑ جاتا ہے پریفرنسز کے اندر آجائیں تو کی بورڈ کی انکریمنٹ ون پکسل پہ ہے وہ بڑھا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں اگر میں اس طرح ایک شے بنا لوں اور کی بورڈ کی انکریمنٹ کی بات کر رہا ہوں اب دیکھیں اگر میں ایرو کی کا استعمال کروں تو یہ ون پکسل ہی موف کرتا ہے یہاں سے میں ڈی سلیک کر لیتا ہوں اور اگر میں یونٹ چینڈ کر دوں جیسے پوائنٹس میں لے آؤں تو یہاں پہ یہ چینڈ کر سکتا ہوں یعنی اس طرح رکھ لیتے ہیں زیرو پوائنٹ فائیو اور سپیس کو میں بیچ میں سیٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ تو اب یہ اس کی جو انکریمنٹ ہے وہ زیرو پوائنٹ فائیو پوائنٹ ہی ہوگی یعنی کم ہوگی لیکن شفٹ کے ساتھ کریں گے تو تیزی کے ساتھ آگے بیچے موف کر سکتے ہیں ریفرنسس کو میں آپ کو نیکس کسی ویڈیو میں کروا دوں گا ٹوٹلی ہم اس کے بارے میں جان جائیں گے ٹھیک ہے جی آلے پی سے کر سکتے ہیں انکریمنٹ کو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں پریوی باؤنٹ جیسے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں پریوی باؤنٹ کورنر کو سکیل کرنا چاہتے ہیں جو کہ آنے والی ویڈیو میں ہم جان جائیں گے ان سبھی اپشنز کو ڈاکومنٹ سیٹوز کے پر منہ کلک کیا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہی اپشن آ چکے ہیں ڈاکومنٹ سیٹوز کے حوالے سے آپ بلیڈنگ کا اسمال کرنا ہو آول لائن شو کرنی ہو آئی لائٹ کرنا ہو سبسٹیٹیوٹ گلیف کو تو وہ بھی کر سکتے ہیں آرڈ ورک ایڈر کرنا ہو یہ جو ٹرانسپیرنٹ ہے اسے آپ سمال لارج کر سکتے ہیں سمال کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ پریوی شو کر رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کو اس بٹن کے اوپر کلک کر کے دکھائی تھی کلر اس کے اندر کون سا اسمال کرنا چاہتے ہیں جو ہے وہی رکھوں گا آپ یوز کر سکتے ہیں پریفیرنسز کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ بھی پریفیرنسز کا اپشن مل جاتا ہے تو اس طرح کا ایک ڈائلیک باکس مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایرر مینک اندر آ جائیں تو یہاں پہ بھی پریفیرنسز ہے کنٹرول کے ایک اپریس کریں تب بھی یہ پریفیرنسز آپ کے سامنے آ جائے گی جو کہ ہم آنے والی ویڈیو میں پڑھیں گے یہ میں پاس ایک شیپ ہے اگر اسے میں یوں سیلیک کر لوں تو یہ دیکھیں شیپ کے حوالے سے اس کے اندر اپشن آ چکے ہیں ریفرنس پوائنٹ کا اسمال کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہے اس کی پوزیشن کو ظاہر کرے گا یہ جو یہاں پہ دیا گیا ہے اگر اسے آپ یوں چھوٹا بڑا کریں اس سے شیپ کو اسی کے حوالے سے یہ اپشن ہے یہاں سے روٹیٹ بغیرہ بھی آپ ادھر سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 90 ڈگری پہ ہو گیا اسی طرح 30 ڈگری اور یہاں پہ فلک اوریزنٹر ورٹیکل کرنا ہو اور یہ جو بٹن ہے اس کے پر یہوں کلک کریں گے تو یہ پورا جو پینل ہے آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی اور اپشن بھی ظاہر کر دے گا لیکن یہ دیکھیں الائن کا پینل ہے اس کے پر میں نے کلک کیا ٹھیک ہے تو یہ اسی کے حوالے سے مزید اپشن یہاں پہ شو کر دیتا ہے رائٹ اور کوئی ایک سیکس کے اندر دیکھیں تو آف سیٹ مل جاتی ہے یعنی دیگر اپشن ہے اسی شیف کے حوالے سے اور کنٹرول پینل کی طرف دیکھیں تو آپ کو فل سٹوک اور اپیسٹی الائن کے اپشن مل جائیں گے شیف کے حوالے سے ٹرانسفارم کے حوالے سے یعنی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ٹرانسفارم ہے یہاں پہ اپشن شو کر رہا ہے لیکن یہاں پہ صرف اس کا نام ہی آزار ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کنٹرول بار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پروپٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ جہاں پہ اپنے لیئر اوپن کر رکھا ہے تو آپ لیئر پر کام کر رہے ہیں سا سا ان اپشن کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پرانے جو الیسٹیٹر ہیں شاید ان میں اپشن چینج ہو لیکن یہ نیو ورزن ہے دو ہزار اکیس ہے آپ دو ہزار بیس بھی استعمال کر سکتے ہیں ان میں یہ جو اپشن ہے آپ کو بات سانی مل جائیں گے یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ تیکس ٹول کو استعمال کروں اور اس طرح پریس کروں تو یہ دیکھیں تیکس کے حوالے سے اپشن یہاں پہ شو کر گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کریکٹر پینل آ چکا ہے پیراگراف پینل آ چکا ہے الائن ہے اسی طرح پیرنس ہے یہ بیل چینج ہو جاتے ہیں اور اگر میں یہاں پہ گریڈن ٹول کو یوز کروں تو یہ دیکھیں گریڈن کے حوالے سے ہی اپشن کو شو کر رہا ہے اس کنٹرول بار کے اندر بھی اور اس پروپٹی پینل کے اندر بھی اور اس میش ٹول کو یہاں پہ پریس کروں اوپر بھی دیکھیں اپشن چینج ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میش کے حوالے سے یہاں پہ اپشن آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور نیچے بھی یہاں پہ میش کے حوالے سے بھی اپشن آئیں گے اس طرح آپ پروپٹی اور کنٹرول پینل کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے سیکھا ان اپشن کے بارے میں اور ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا کیا رکھو گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تینکیو فر واشنگ